استخارہ شادی کی دعا بن گیا لحول والا خود اللہ باللہ استخارہ ہر کام میں کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے امور میں استخارہ کرنے کی ترہید دیا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیات ان کو سکھایا کرتے تھے آپ نے ایک ٹاسک تھا اس کے بارے میں ریسرچ کر لیا اس کے بارے میں دیکھ لیا کہ کوئی جوب ہے آپ نے دیکھ لیا کہ سیلری دن چیک یہ سیلری بڑی کمال کی ہے پیکیج بڑا اچھا ہے جس شہر میں ہوں مجھے وہی مل رہے ہو پروموشن اور پروگریشن بڑی زبادستہ کمال کی ہے سارے ٹک لگے میں نے یہ جوب اب کرنی ہے جیسے میں خیر ہے یا نہیں ہے آپ مجھے بتائیں گے فرزامل کسی جگہ شادی کرنی ہے تو پہلے ریسرچ کر لیا کہ یہ ان کا دین کیسے ہے ان کا اخلاق کردار کیسے ہے ان کا کریکٹر کیسے ہے ان کی ڈیلنگ سیلسی ان کے معاملات کیسے ہیں اور پھر وہ جاننے کے بعد یہ نہیں کہ آپ نے کوئی جاننے نہیں اور آپ نے استخارہ کرنے کے یا اللہ ہم شادی یہاں پہ کریں یا نہ کریں ارادہ جب کر لیو پھر وہ دو رکھتے ہیں پڑھے گا فرز کے علاوہ یعنی فرز نماز تو اپنی جگہ پہ قائم ہے فرز نماز کے بعد وہ استخارہ کی دعا نہیں پڑھے گا وہ دو رکھتے ہیں نفل عطا کرے گا اور پھر وہ استخارہ کی دعا پڑھے گا یا اللہ میں توسے خیر کا سوال کرتا ہوں ترے کمپلیٹ نالج کے ذریعے میں توسے خیر طلب کرتا ہوں آپ قادر ہیں آپ قادر قدیر ہیں آپ ہر چیز پر غالب ہیں اور آپ کے میں بڑے بہت بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں تو جانتا ہے میں نہیں جانتا آپ قادر ہیں میں قادر کسی جس پر نہیں ہوں آپ جانتے ہیں میں انپر ہوں میں جاہل ہوں اسی کو جانتا وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ اور آپ آگے آنے والی مصیبتوں کو اور بھلائیوں کو جانتے ہیں یارب میں آپ سے آپ کے کوٹ میں بولشلی ڈال رہا ہوں میں آپ سے مشورشلی کر رہا ہوں کیونکہ آپ عَلَّمُ الْغُيُوبِ اور میں کچھ نہیں جانتا آپ قوی و عزیز ہیں اور ہم فقیر ہیں آپ علیم ہیں اور ہم جاہل ہیں اَنْدَ الْغَنِيُوبِ اَنْفُقَرَاءُ الْاِكُ وَأَنْدَ الْقَوِيُوبِ اَنْضُعَفَاءُ الْاِكُ آپ غنی ہیں ہم فقیر ہیں آپ قوی ہیں ہم ضعیف ہیں یارب چونکہ آپ جانتے ہیں اللہمہ اَنتَ تعلم اَنْهَادَ الْأَمْرَ کہ یہ جو یہ کہ میں کام کرنا جا رہا ہوں یا شادی کرنا یا بیزنس کرنا یا کوئی بھی ٹرائول پلان کرنا یا کوئی بھی چیز ہے خیر اللی فی دینی و معاش و آقبتی امری میرے لئے بہتر ہے میری دین کے لئے میری معاش یعنی فائنانسز کے لئے وہ آقبتی امری اور میرے میرے اینڈنگ کے لئے یا میری آخرت کے لئے آقبت کے لئے اور میرے ہر کام کے اینڈ کے لئے فقدر ہو لی ویسر ہو لی اس کو میرے لئے آپ لکھ دیں اس کو میری تقدیر میں لیں آئیں اور میرے لئے آسان کر دیں اسے یعنی وہ معاملہ آسان ہونا شروع ہو جائے میرے لئے سوہ بارک لی فی اور اس میں برکتوں کو ڈال دیں برکتوں کو بھر گئے وَإِن كُنْدَدَ عَلَم اور چونکہ آپ جانتے ہیں یہ جو کام جو میں کرنا لگا ہوں شر رلی فی دینی و معاش و آقبتی امری میری دین کیلئے میری معاش کیلئے میری فیوچر کیلئے میری آقبت کیلئے برا ہے اس کو مجھ سے دور کر دیں مجھے سے دور کر دیں یعنی کام رکاوٹ ڈال دیں یہ کام ہوئی نہ پیارہ اگر تو جانتا کہ شر ہے اولدو میں چاہتا ہوں اولدو مجھے سے محبت ہے اولدو یہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں لیکن چونکہ تو جانتا ہے کہ اس میں خیر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دیں مجھے سے دور کر دیں کام رکاوٹیں ڈال دیں بیریئرز لے کے آجا وَقْدُرْ لِيَا الْخَيْرَ حَيْثُكَان اور میری لئے خیر کو رکھ دیں ثم ماردنی بھی اور مجھے اس پر پھر رازی کر دیں یا رب میں دل کو سکون چین اثمانان نصیب کر دیں ہاو بیوٹیفل اس دعا ہاو بیوٹیفل اس دس توقل ان اللہ سبحانہ و تعالی کہ یا رب ہو سکتا ہے کچھ چیز میں پسند کرتا ہوں لیکن میری لئے خیر والی نہ ہو کوئی چیز تمہیں پسند ہے تم چاہتے ہو تم محبوب ہے لیکن تمہارلی بوری ہے اور تم کسی چیزیں نفرت کرتے ہو تمہارلی پر بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں اور تم لوگ نہیں جانتے ہیں تو یہ استخارہ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی میں نے اسی لے لیا اور ہر انسان جیسے انسان کے انسان رویہ کرنا چاہیے اہلث اعلامہ ینفاق جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے ہمیں اس کو لینا چاہیے اور اللہ کی مدد حاصل کرنے چاہیے اور ہمیں حیمت نہیں ہارنے چاہیے تو انسان اپنے لیمٹڈ فیکیلٹیز کو یوز کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یہ چیز میرے لئے بہتر ہے اور پھر وہ اپنے جانتے والوں سے مشروع کرتے ہیں ابن تیمی اور رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں سے مشروع کرتے ہیں اور پھر استخارہ کرتے ہیں وہ کبھی زلیل اور نامراد نہیں ہوگا تو اپنے سنسر لوگوں سے پہلے مشروع کریں اور پھر جب مشروع کر لیں کہ یہ کام میرے نولنج سے مطابق کرنا بہتر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی کوٹ پر رکھیں گے یارب اگر تو سمجھتے کہ یہ بہتر ہے تو پھر تو یارب اس کو آسان کر دے یا ثیر حلی واسمہ بارک لیفی اس کو آسان کر دے اور برکت ڈال دے اس میں لیکن اگر تو جانتا ہے کہ یہ برکت والا نہیں ہے اشار والا باعث ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دیں مجھ سے دور کر دیں اور میری خیال کو لکھ دیں اور مجھے اس پر سکون چین اتمنان نصیب کر دیں السلام علیکم ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں تمام آنے والی ریڈیوز آپ کو مجھ سے گئیں جزا کر دیں